نمسکار ودیارتیوں اس لی کلاس میں ہم نے بات کی تھی کہ کرشی ستھائی کرشی اور پسو پالن کی ویدھی سیکھنے سے اتپادن کی اتپادن کی ویدھی میں پریورتن آیا اور ساتھ ہی جنسنگ کھابڑھنے اور سرموی بھاجن ہونے سے منوشہ اب آدم سامیواد کی عوستہ سے نکل کر داستوی یوگ میں یعنی گلامی پرتھا کی یوگ میں پہنچ گیا تھا اس کا کارن یہ تھا موندروپ سے کہ جو آدم سامیواد ناتیداری پر آدھاریت تھا ناتیداری کی قبیلیں رہا کرتے تھے کلان گوتر یا قبیلے وہ ہی اپنے آپ میں سمدائے تھا لیکن چند سکھا بڑھنے سے دوسرے سمدائیوں کے ساتھ سمندھ ہونے لگے ویوائک سمندھ ہونے لگے اور سنگھرس بھی ساتھ میں ہونے لگا تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے یدھ ہوتا تھا تو اس کے لوگوں کو وہ جیتنے کے بعد میں گلام بنا لیتا تھا ساتھ میں ہی تکھنی کی سمندھوں کا بھی کاس ہوا تو کلملا کے کالماکس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتپادن ویدھی میں پریورتن ہوا تو ساماج ایک پریورتن ہوا اور اتھیاس کے دوسری یگ میں ہم پہنچے جس کا نام رکھا انہوں نے داستو یگ اور ایج آف سلیوری اب ایج آف سلیوری یعنی گلامی پرتھا کے سمیے میں ہم جب یگ میں پہنچے ہیں مانو کا سماج کا اتھیاس تو اس سے سمندھ میں جو اتپادن ویدھی تھی اس کو نام کالماکس انسینٹ موڈ آف پروڈکشن بولتے ہیں پراشین اتپادن ویدھی پہلے والی تھی اس کو ٹرائبل یعنی جنجاتی اتپادن ویدھی کہتے تھے جو آدم سامیواد میں تھی اب تھی وہ استثیتی اس کو کالماکس کہتے ہیں کہ یہ انسینٹ موڈ آف پروڈکشن تھا یعنی اتپادن کی ویدھی پراشین تھے اب اس پہ ہوا یہ کہ جیسے ہی تقنیک کا ایکاس ہوا تقنیک اور مانو چیتنا اور شرم ویبھاجن یہ وہ چیزیں ہیں جو اتپادن ویدھی میں پریورتن لاتی ہیں اور کالماکس تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اتپادن کی ویدھی میں اپن نے دو مہتوپون بندو دیکھے تھے کہ اتپادن ویدھی کے دو مہتوپون تتوے ہیں وہ ایک ہے اتپادن کے سادھن اور ایک ہے اتپادن کے سمندھ تو ہوتا یہ ہے کہ اتپادن کے سمندھ تو وہی رہتے ہیں لیکن اتپادن کے سادھنوں میں وکاس ہو جاتا ہے جن میں تقنیک سامل ہے اور اتپادن کے سمندھوں سمندھ پرانی عوستہ کے جڑ رہ جاتے ہیں اور اتپادن کے سادھنوں میں وکاس ہو جاتا ہے تو ایک انتر ویرود سماج میں پیدا ہو جاتا ہے ایک ویرودہ بھاس سماج میں پیدا ہو جاتا ہے اتپادن کے سادھن سادھوں میں جب وکاس ہوا اور سامنڈ وہی رہے یعنی ساماجک سامنڈ وہی رہے ریلیشنس آف پروڈکشن اتپادن کے سامنڈ تو ان کے بیچ میں ایک ویرودہ بھاس پیدا ہوتا ہے اور یاد کیجئے کہ کارل مارکس نے اپنے جب دوندہ آتمہ کوتھیکواز شروع کیا تھا اس کے تین حصول بتایا تھے پہلا حصول یہ بتایا تھا یونیٹی آف اپوزیشنز یعنی ویرودہ بھاسوں کی ایک تھا اور دوسرا نشید کا نشید اور تیسرا قوانٹیٹیٹیو چینجز ماتر آتمک پریورتن سے گنا آتمک پریورتن اب ہوا یہ کہ ویرودہ بھاس اتپادن کے سمند اور اتپادن کے سادھنوں میں ہوا تو اتپادن کے سادھن میں سادھن ٹیکنولوجی کے کارن وکشت ہونے کے کارن ان کے بیچ میں کھچاؤ محسوس ہونے لگا ان کے بیچ میں سنگھرس ہونے لگا تو یہ اوشم بھاوی تھا کارل مارکس کے سدھاند کے انصار بھوٹک دوندہ آتمک بھوٹک واد کے سدھاند کے انصار کہ اب ایک نئی استیتی پیدا ہو اس لیے اب ایک نئی استیتی پیدا ہوئی اور اتپادن کی ویدھی بدل گئی اب اتپادن کی ویدھی کیسے بدلی وہ اس طرح بدلی کہ جیسے ہی اتپادن کے سادھنوں میں پریورتن ہوا ان سادھنوں پر ان لوگوں کا عادیگار ہوا جو سکتی شالی تھے اور نئے اتپادن کے سادھن بنے کچھ جیسے گلام جیسے کرشی جیسے پسو بالن اب ہوا یہ کی گلاموں کے قارن داس ہونے کے قارن کرشی کاریے بڑے پیمانے پر ہونے لگا اور اب وہ ارتھے وسطہ نہیں تھی جس میں کیول جیوی کا اپارزن کیا جائے یا جیون کا نروحہ کیا جائے سبسسٹنس اکونومی جس کو کہتے ہیں کہ کیول سبسسٹ کر سکیں کیول ہم جیویت رہے رہے منوشے اتنا ہی اتپادن نہیں تھا اب اتھرکت اتپادن ہونے لگا کیونکہ اتپادکتہ بڑھ گئی اور جب اتپادکتہ بڑھ گئی اور اتھرکت اتپادن ہونے لگا تو نشتر طور پر اتپادن کا آدھان پردان ہونے لگا ایک دوسریے کو بیچا جانے لگا وستو وینی میں ہونے لگا اور وستو وینی میں ہونے لگا تو باجار مدرائیں نیم راج ویوستہ کانون یاتا یاد کے سادن ان کا وکاس ہوا اور ساتھ میں ویکتی گت سمپتی کا بھی وکاس ہو ہی چکا تھا آدم سامیواد کی انتے موستہ میں تو اب سماج میں سپسطور سے کالماکسی کہتے ہیں کہ دو ورگ بن گئے تھے اور انہوں نے اتھیاسک ادارن دے کر یہ شد کیا کہ ان دونوں ورگوں کے بیچ میں سنگھرز ہوا جو کی سواباوک تھا کیونکہ دونوں کو ہیت الگ الگ تھے اور یہ دو ورگ جو بنے ان میں ایک طرف مالک تھے ماسٹرز اور دوسری طرف گلام تھے یعنی سلیوز جو داست تھے اور اور اب جو گلام تھے وہ بیکتی خود اپنے آپ میں ایک وستو کے روپ میں تھے ان کا پریوگ کیا جاتا تھا وستو کے روپ میں ان کو خریدہ جاتا تھا ان کو بیچا جاتا تھا ان کا سوشن کیا جاتا تھا اور ان کو آگے پریزنن کا ادھکار بھی نہیں تھا کہ وہ آگے سنتان پیدا کریں یہ بھی ادھکار ان کو تھا نہیں تو سپلائی کیسے ہوتے تھے سپلائی یدھوں سے ہوتے تھے نیکی پراکرتک روپ سے جو ڈیموگریفک انکریمنٹ ہے سوسائٹی میں وہ نہیں ہوتے تھے کہ ایک جنسنکھے کیے وردی ہوتی ہے سماز میں وہ نہیں ہوتے تھے اور جو مالک تھے گلاموں کے ان کے پاس اتھرکت اتبادن پیدا ہونے لگا اور اتھرکت اتبادن وہی تھا جو گلام اتبادت کرتے تھے پیدا کرتے تھے اس میں سے گلام کے جیون نروہ کے لیے جتنا ان کو دیا جاتا تھا نیونتم اس کو نکال دیا جائے تو باقی کا جو کچھ بچا منافع وہ اتھرکت اتبادن تھا مالک کا اب اس اتھرکت اتبادن کے کارن ارثیویوستہ نیم کانون راج پریوہن بہت سی چیزیں استیتوہ میں آئی اور نیجی سمپتی آئی چکی تھی استیتوہ میں پریوار استیتوہ میں آئی چکے تھے تو اور راج استیتوہ میں آ چکا تو آفشکتہ پری اب سینہ کی کیونکہ یدھ ہونے لگا زمینوں کے لیے یدھ ہونے لگا دھن کے لیے یدھ ہونے لگا اور ان یدھوں سے ہی اور جیدہ سلیو ملنے لگے یعنی گلام اور ملنے لگے تو گلامی پرتھا کا ایک ہی چکر بن گیا تھا کہ گلاموں کو کام لیجئے یدھوں میں اور یدھوں میں اور لوگوں کو گلام بنائیے اور اور آگے اپنا سامراجے بڑھائیے اس طرح بڑے بڑے سامراجے بنے اور یہ اترکت جو اتبادن ہوا اس اتبادن کا نتیزہ یہ نکلا کہ بڑے بڑے نگر بنے بڑے بڑی بلڈنگیں بنیں ویفشائے ہوا اور کھالی لوگ جو تھے جن کے پاس خوب سمیہ تھا جیسے مان لیجئے وہ مالک ورگ تھا گلاموں کا مالک ورگ اس کے پاس خوب کھالی سمیہ تھا تو انیک کلاؤں کا پرارم ہوا وہ بیٹھے بیٹھے سوچتے رہے لیکھن کرتے رہے گیتوں کا عوضکار ہوا کلاؤں کا عوضکار ہوا سنگیت کا عوضکار ہوا کیونکہ ان کے پاس ان کو اپنا جیون جلانے کے لیے خود کو ساری رکھ سرم کرنے کی عوضکار نہیں تھی ہست تشرب کا وکاس ہوا اور اس طرح اب سپس روپ سے دو ورگ بن چکے تھے اور کارل مارکس کا جو سدھان تھا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ منوشعہ جاتی کا پورا جو اتھیاس ہے وہ سب ورگ سنگرسوں کو اتھیاس ہے اور ان دونوں میں سنگرس ہوا تو ہوتا تھا جس کے بارے ہم پھر چرچہ کریں گے لنائچ